اسلام علیکم ابھی ہم دیکھتے ہیں ملٹی میڈیا سسٹم ڈیزائنز کی کچھ بیسک ٹیمز سو ہم ان کو بہت ایزی لی کور کریں گے بیسک انسیپٹ کے ساتھ سب سے پہلے دیکھتے ہیں انٹریکٹیو میڈیا اس میں جب آپ ملٹی میڈیا کو اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ جو انڈ یوزر ہوتا ہے یعنی جس کو آپ نے اپنا ملٹی میڈیا پریزنٹ کرنا ہوتا ہے اس کو allow کرتے ہیں کہ وہ اپنے مطابق آپ کے ملٹی میڈیا میں چینجز کر سکے تو اس کو انٹریکٹیو میڈیا کہتے ہیں یعنی وہ اپنی مرضی سے اس کو دیکھ سکے سٹاپ کر سکے کٹ کر سکے ٹھیک ہے اپنی مرضی کے ساتھ جیسے اس کو چاہے دیکھ سکے یعنی وہ مکمل طور پر اس کو اس کے آپ کے ملٹی میڈیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا یعنی اس کو سہولت ہو اس کو کہتے ہیں انٹریکٹیو میڈیا آگے دیکھتے ہیں ہائپر میڈیا اور اگر وہ ہی جو آپ کا میڈیا ہے اس میں آپ لنک وغیرہ دے دیتے ہیں کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی آرٹیکل پڑھ رہے ہوتے ہیں گوگل پہ تو انڈ پر کچھ لنکس دیے جاتے ہیں کہ ادھر سے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو ہائپر لنک کہتے ہیں یعنی ادھر سے آپ کسی بھی اور پیج پر متعلقہ پیج پر جمپ کر سکتے ہیں اسی میڈیا میں جو اوپر میڈیا دیا گیا چاہے وہ ویب کی فارم میں ہے ویب سائٹ پر ہے جدھر بھی ہے اگر آپ اس کے ساتھ ہی مزید لنکس بھی اٹیچ کر دیتے ہیں تو اس کو ہائپر میڈیا کہتے ہیں جو انٹریکٹیو میڈیا ہے جو انٹریکٹیو میڈیا ہے وہ ہائپر میڈیا بن جائے گا ٹھیک ہو گیا اس میں آپ پر نان لینئر روے میں سرچنگ کر سکتے ہیں یعنی آپ متعلقہ آپ آرٹیکل جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد کسی بھی لنک پر جا سکتے ہیں کہیں بھی جا سکتے ہیں سو یہ نان لینئر روے میں ہوتا ہے یعنی کوئی ترتیب نہیں ہے خاص کہ اس کے بعد آپ یہ پڑھیں گے یہ پڑھیں گے آپ جدھر مرضی ہے جا سکتے ہیں لنک کے مدد سے آگے دیکھتے ہیں ملٹی میڈیا ڈیویلپر کون ہوتا ہے بہت ظاہری سی بات ہے آسان سب کہ آسانی سے پتا چل جاتا ہے کہ جو ملٹی میڈیا کو ڈیویلپ کرتا ہے مختلف ٹولز کی مدد سے کرتے ہیں مختلف پراسیس ہوتے ہیں اپلیکیشنز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جس میں ایڈیٹنگ کی جاتی ہے یعنی ملٹی میڈیا ڈیویلپر یہ سب کچھ کرتے ہیں ملٹی میڈیا ڈیویلپر 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 فولی فنکشننگ پروڈکٹس جب وہ مکمل طور پر پریزنٹ کرنے کے قابل ہو جاتی ہے آپ کو پیش کرنے کے قابل ہو جاتی ہے اس پروڈکٹ کو وہ سے پہلے ڈیویلپ بھی کرتے ہیں جو آپ کو ڈیویلپر کی جاتی ہے اس میں کہہ کہتے ہیں وہ مختلف چینجنگ بھی کرتے ہیں ان کے ذمہ داری ہوتی ہے ساؤنڈ کو آگے پیچھے کرنا ویڈیو کو کٹ کرنا اس میں ٹیکسٹ ایڈ کرنا گرافک ایڈ کرنا ٹھیک ہو گیا وہ ایک اپلیکیشن میں وہ یہ ایک ویب پیج کو ڈیویلپ کرنا بھی اسی کے اندر آ سکتا ہے چاہے وہ ایش ٹی ایم ایل کی طرح ایش ٹی ایم ایل کی مدد سے کریں یا جس طرح بھی اور ویڈیو آڈیو وغیرہ کی بھی پروجیکٹ کی بھی ڈیویلپر جس میں مووی بھی ہو سکتی ہے یہ سب کچھ ملٹی میڈیا ڈیویلپر کرتے ہیں اور یہ سب کچھ جو ہے وہ بلکل سیم لیس ہونا چاہیے یہ نہیں پتا لگنا چاہیے کہ یہ دیکھو ادھر سے بھی کٹ کیا وہ ادھر سے بھی کٹ کیا یعنی جوڑ نہیں نظر آنی چاہیے یہ ہی تو مہارت ہے ورنہ تو کٹ پیسٹ تو ایڈیٹنگ چھوڑی بہت ایک آم بندہ بھی کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں موبائل کے آم اپلیکیشنز کی مدد سے لیکن ملٹی میڈیا ڈیویلپر جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان کو ایسا پریزنٹ کرنی ہوگی اپنی ملٹی میڈیا کا پروجیکٹ کے اس میں کوئی بھی فالٹ نہ نظر آئے اور وہ کیا کہتے ہیں انٹریکٹیو ہو یوزر کے لیے یوزر اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکے لیکن پھر بھی انٹریکٹیو ہونا ضروری نہیں ہے جو سینما پریزنٹ ہوتی ہیں جن کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتے وہ بھی ملٹی میڈیا ڈیویلپر سی کرتے ہیں لیکن موسٹ آف دی ٹائم یہ یوزر کے لیے انٹریکٹیو ہی بنایا جاتا ہے یعنی یوزر اس کو اپنی مطابق چینج کر سکے اور ان پہ دیکھ لیتے ہیں ملٹی میڈیا پروجیکٹ ملٹی میڈیا پروجیکٹ جو ہے وہ ای سیریز آف ٹاسک that deliver a combination of media and have computer component to integrate them یعنی جو بھی پروجیکٹ ہے جس میں ہم مختلف قسم کے کمپوننٹ کو ملا کر جس میں element کو ملا کر audio, video ٹھیک ہو گیا text, graphic ان سب کو ملا کر ایک پروجیکٹ بنایا جاتا ہے جس کو ملٹی میڈیا پروجیکٹ کہتے ہیں اور ان پر ان سب کو آپس میں integrate کر دیا جاتا ہے ملا دیا جاتا ہے audio, video, animation graphics جو بھی ہوتے ہیں یہ جو ایک task ہوتا ہے ٹھیک ہو کمبینیشن آف میڈیا بھی ہوتا ہے تو یہ تھی جی basic terms امید ہے آپ کو سمجھ جا چکی ہوگی بہت اچھے سے main چیز ہوتی ہے concept built کرنا جب concept built ہو جاتا ہے تو آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اب جو میں نے لکھا ہو ہے اس کو رٹا نہیں لگائیں جو میں نے بول لے بس اس پر گھوڑ کریں اور اپنے مطابق اس کو لکھیں اوکے فرنڈز ابھی کے لئے انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں اوکے اللہ فیز